Hello everyone and welcome in my YouTube channel So, آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں cron method کے بارے میں جو کہ ہم jQuery میں use کرتے ہیں So, آج ہم یہ دیکھیں گے کہ jQuery میں cron method کا ہم کیوں use کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو use کر سکتے ہیں So, دیکھنے کے لیے چلتے ہیں screen کی طرف So, let's have a look on my screen and let's begin So, first of all ہمیں ایک HTML document بنانا ہوگی جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں already create کر چکا ہوں and اس document کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو simply میں نے ایک title add کر دیا ہے جو کہ آج کا ہمارا topic ہے clone method in jQuery پھر میں نے یہاں پہ jQuery کا cdn جو ہے وہ add کر دیا ہے تاکہ jQuery اس document کے ساتھ link ہو جائے پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے کچھ style define کیا ہے So, first of all ہم body کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ایک h1 define کر دی جس کے اندر آج کا ہمارا topic آ رہا ہے پھر میں نے یہاں پہ mainly دو divs define کی ہیں ایک کو ID آپ پہ دے دیا ہے box1 کے نام سے اور ایک کو میں نے آپ پہ ID دے دیا ہے box2 کے نام سے جو box1 ولی div ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک h1 ہے اور ایک پیرا گراف ہے جبکہ جو box2 ولی div ہے وہ بالکل empty ہے اور اس کے بعد ہم نے script کے tag لکھیں ہیں جس کے اندر آج کا ہمارا جو javascript کا code ہوگا یا jQuery کا code ہوگا وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے پھر اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اب ہم چلتے ہیں style کی طرف box1 کو ہم نے کیا style دی ہے width اور height دونوں divs کو ہم نے 300 pixels کی کر دی ہے اور background color first ولی div کا yellow ہے second ولی کا red color ہم نے کر دی ہے پھر اس کے بعد padding جو ہے وہ دونوں کو 20-20 pixels assign کر دی ہے اور float left دونوں کو assign کر دی ہے تاکہ دونوں divs ایک ہی line کے اندر آجائیں اور اس کے بعد margin left سے دے دی ہے 50 pixels تاکہ جو box2 ولی div ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے درمیان میں 50 pixels کا margin جو ہے وہ left side سے موجود ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ margin بھی ہم نے add کر دی ہے تو آج اب جو ہمارا topic ہے clone method اس کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ clone method کو ہم کیوں use کرتے ہیں سو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں اور کیوں use کرتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے کی ظاہر ہے clone which means کے کسی بھی چیز کو copy کرنے کے لیے use کیا جائے گا یا clone کرنے کے لیے use کیا جائے گا clone آپ نے ورڈ سونا ہوگا مطلب کہ simply اگر ہم ایک چیز کو duplicate create کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم clone بولتے ہیں تو اب فرض کریں کہ یہ میں نے دو divs create کی ہیں اور اس کو create کرنے کا محصد یہی تھا کہ آپ کو example کے دور پر سمجھایا جا سکے کہ clone method ہم کس طریقے سے use کرتے ہیں jQuery میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کو میں نے بالکل empty شوڑا ہے اور دوسرے کے اندر hello word اور paragraph add کی ہے تو which means آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کرنے کے حوال ہوں simply میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو heading ہے اور paragraph ہے وہ automatically clone ہو کر دوسری div کے اندر add ہو جائے تو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے کر پائیں گے so یہاں پہ آ جاتا ہوں so اب میں یہاں پہ jQuery کا code add کرنے والا so تو اس میں اب کیا کروں گا has box1 dot space h1 کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ box1 جو ہے اس میں سے h1 کو copy کرنا چاہتا ہوں یا اس کو clone کرنا چاہتا ہوں میں آپ پہ لکھوں گا box1 space space کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر موجود ہے h1 اب یہاں پہ لکھوں گا dot clone اب clone کرنے سے basically کیا ہوگا کہ definitely اس کا ایک duplicate create ہو چکا ہے لیکن duplicate create کرنا صرف مقصد نہیں تھا clone کرنے کے بعد ہمیں اس div کے اندر add کرنا تھا اور add کرنے کے لیے اگر آپ نے ہماری last ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں ہم نے بات کی تھی repent2 method کی یا append2 method کی تو ہم اس کا use کرنے والے ہیں سو simply میں آپ پہ لکھوں گا dot repent2 repent کا method میں اس لیے use کر رہا ہوں کیونکہ میں starting میں add کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ پہ لکھوں گا has box2 مطلب کہ box1 سے h1 کو copy کرو اور copy کرنے کے بعد کہاں پہ repent کر دو box2 کے اندر آپ اس میں simply box جس لیگ میں آپ پہ اس طریقے سے بھی لکھ سکتا تھا box2 dot repent and then میں یہ بہلی چیز یہاں پہ لکھ سکتا تھا dot com لیکن i think یہ جو اوپر والا ہم نے طریقہ use کیا وہ simplest way تھا اور یہی repent اور repent2 کے درمیان میں difference تھا جو ہم نے last ویڈیو میں cover کیا تھا so اگر آپ نے last ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتا ہے اس میں آپ کو clear ہو جائے گا کہ prepend method میں اور prepend2 method میں کیا difference ہے simply ابھی کے لیے میں اس کو یہاں سے نکال رہا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ریفرش کروں گا so you can see here that h1 ہم نے اس document کے اندر جس ایک دفعہ میں define کیا تھا لیکن اب اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور inspect element کرتا ہوں so جب ہی یہ page load کر رہا ہے آپ دیکھ سا ہے کہ یہاں page نے box 1 کے اندر بھی hello world ولی heading جو ہے add کر دی ہے اور بالکل اسی طریقے سے box 2 کے اندر بھی جو ہے وہ add کر دی ہے تو اب یہ کس طریقے سے یہاں پہ آئی basically کیونکہ ہم نے اس کو jquery کے through clone کیا اور clone کرنے کے بعد ہم نے prepend کر دیا box 2 کے اندر اب اسی طریقے سے ہمیں paragraph کو بھی کرنا ہے so simply میں یہاں پہ کرنے والا ہوں اسی line کو duplicate کروں گا اور یہاں پہ لکھوں گا p اور تب کے جو paragraph ہے اس کو بھی prepend کر دو box 2 کے اندر لیکن اس سے بھی کیا ہوگا کہ paragraph جو ہے وہ starting میں آ جائے گا یا تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ paragraph کو ہم پہلے لکھتے اور heading کو بعد میں لکھتے تو پھر کیا ہونا تھا کہ پہلے وہ اس نے paragraph کو starting میں add کیا پھر اس نے نہ change کرنا ہوگا ہم یہاں پہ simply لکھ دیں کہ append to append سے کیا ہوگا کہ وہ last way add کرے گا اور آپ کو یہ result یہاں پہ ملنے والا ہے جب ہی میں یہاں پہ control shift type s کروں گا elements میں جاؤں گا اب آپ دیکھیں کہ box 1 کے اندر بھی hello world والی heading آ رہی ہے اور paragraph آ رہا ہے اور بالکل اسی طریقے سے box 2 کے اندر بھی اس نے same heading کو اور paragraph کو plan کر دی ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی element کو clone کر سکتے ہیں خواہ وہ image ہو audio ہو video کسی بھی چیز کو آپ jquery کے through clone کر کے ایک element سے دوسرے element میں insert کر سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی next آنے والی ویڈیوز میں ہم باقی جو jquery کے ہمارے concepts ہیں وہ بھی clear کرنے والے ہیں اور ان پہ بھی ہم بات کریں گے سو نیل دیں next video میں thank you اللہ حافظ